آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ روٹی مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا نانوائی ایسوسییشن نے کل لاہور میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے روٹی دس سے بارہ اور نان پندرہ سے اٹھارہ روپے کرنے کی تجویز آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ سے بڑھ کر گیارہ سو کا ہو گیا ہے جبکہ نانوائی ایسوسییشن کی جانم سے کہنا تھا آٹے کی بوری اٹھالیس سو سے بڑھ کر چھ ہزار روپے کی ہو گئی ہے موجودہ قیمت پر نانوائی روٹی نہیں بیٹھ سکتے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانے گے جنید جیاز سے جنید بتائیے گا روٹی مہنگی کرنے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے جنید جو یہ خاتہ روز کر روز مہنگی ہو رہا ہے اس میں نانوائی ایسوسییشن کی کمر جو ہے وہ توڑ کر رکھ دیئے اس حوالے سے نانوائی ایسوسییشن نے کل جو ہے وہ لاہور میں اجلاس طلب کر لیا اور یہ اجلاس ہے وہ کل دو پہر دو بجے رحمان پورا میں طلب کیا گیا ہے اور اس میں پنجاب بھر سے جو ہے نانوائی ایسوسییشن والے شامل ہوں گے اور ان کا کہنا ہے کہ آٹھے کا پھیلہ جو آٹھ ساٹھ روپے سے پڑھ کر گیارہ سو روپے کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب جو آٹھے کی بوری ہے وہ اٹھالی سو سے پڑھا کر ریٹ چھ ہزار روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ انہیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور اس ریٹ پر آٹھا ملنے کے بعد نان اور روٹی مقررہ ریٹ پر فروس کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو روٹی ہے وہ دس روپے سے بارہ روپے میں اور نان جو پندرہ روپے میں فروس کیا جارہا اس میں بھی تین روپے بڑھا کر اٹھانہ روپے ریٹ مقررہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اور اس اجلاس میں اور بھی اہم فیصلے کیا جائیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک تو گیس بہت مہنگی ہے اور اس کی طرام ہی جو ہے وہ بلا تاتل نہیں کی جارہی ہے اور دوسری جانب آٹھے کا ریٹ جو بڑھایا گیا ہے اس کے اوپر جو صاحب کا ریٹ ہے نان اور روٹی کا اس کے اوپر ان کے لیے نان اور روٹی پروس کرنا مشکل ہے لہا ہم روٹی جو ہے وہ دور پہ اور نان جو ہے وہ تینر پہ ازا سے کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلے جو ہے وف کیے جائیں گے اور اس کا فیصلہ کل دوہر کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے نانوہی اسوسییشن نے تمام اسوسییشن کو طلب کر لیا ہے اس اجلاس کے چیز ٹھیک ہے جنیر جیاز آپ کا بہت شکیا